کلاس فور اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کی آمد سے تقریباً دو ہزار سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے آپ حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فیرون کی حکومت تھی فیرون ایک ظالم اور متکبر شخص تھا متکبر تکبر کرنے والا غرور کرنے والا اور خدا ہونے کا دعوے دار تھا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ نعوذ بلہ وہ خدا ہے اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا اسے کسی نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا اس لیے وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے انہی حالات میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالی نے غیر معمولی طریقے سے ان کو فیرون کے کرندوں سے بچا لیا ان کی والدہ نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا یہ صندوق دریا میں بیٹا ہوا فیرون کے محل کے قریب پہنچ گیا فیرون کی ملکہ نے صندوق دیکھ کر اسے دریا سے نکالنے کا حکم دیا جب صندوق کو لایا گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ملکہ نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی فیرون کے محل میں گزاری اس کے بعد آپ علیہ السلام مصر سے دور مدین تشریف لے گئے وہاں دس سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دلاؤ فیرون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تھیں آپ علیہ السلام فیرون کے پاس پہنچے اور اسے موجزے دکھائے لیکن وہ نہ مانا اور اس نے آپ علیہ السلام کی اور زیادہ مخالفت شروع کر دی موجزہ کا مطلب ہے خلاف عادت کسی کام کا ظاہر ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو جو موجزات دکھائے ان میں سے دو یہ ہیں ید بیزہ اور اسہ ید بیزہ کا مطلب ہے روشن ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گربان میں ہاتھ دال کر باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا پھر جب آپ اپنا ہاتھ گربان میں واپس دالتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ایک لمبے عرصے کی جدو جہد کے بعد آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی راستے میں سمندر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاتھی ماری اور سمندر میں راستہ بن گیا سمندر کے دو حصے ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے تھا اور اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فیرون پانی میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات مل گئی بنی اسرائیل سمندر پار کر کے سرائے سینہ میں چلے گئے سرائے سینہ میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر بادل سایا کیے رہتے تھے کھانے کے لیے منوصلوہ اتارا منوصلوہ وہ کھانا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور پینے کے لیے پانی کے بارہ چشمیں جاری کر دیئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مسائب کا مقابلہ حمد اور جرت سے کرنا چاہیے جب بندہ مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توقع کرتا ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مشکلات کرتے ہیں درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں علف حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے علف شام میں بے عراق میں جیم فلسطین میں یا دال مصر میں درست جواب ہے دال مصر میں بے خدا ہونے کا دعوے دار تھا علف سامری بے حمان جیم کارون یا دال فیرون درست جواب ہے دال فیرون جیم صندوق دیکھ کر دریا سے نکالنے کا حکم دیا علف فیرون کی ملکہ نے بے فیرون کی والدہ نے جیم فیرون کی بہن نے یا دال فیرون کی باندی نے درست جواب ہے علف فیرون کی ملکہ نے دال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی علف کوہ صفحہ پر بے کوہے تور پر جیم کوہے ہیرہ پر یا دال کوہے مروہ پر درست جواب ہے بے کوہے تور پر ہے بنی اسرائیل سمندر بار کر کے چلے گئے علف سہرائے سینہ میں بے سہرائے چولستان میں جیم سہرائے عرب میں یا دال سہرائے تھل میں درست جواب ہے علف سہرائے سینہ میں خالی جگہ پرکنے علف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا بے فیرون ایک ظالم اور ڈیش شخص تھا فیرون ایک ظالم اور متقبر شخص تھا جیم سندوق میں ایک انتہائی خوبصورت ڈیش تھا سندوق میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا دال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیش فیرون کے محلات میں گزری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی فیرون کے محلات میں گزری مدین میں آپ علیہ السلام نے ڈیش سال گزارے مدین میں آپ علیہ السلام نے ڈس سال گزارے مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک فیرون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں مروا دیتا تھا جواب ہے فیرون کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا اس لیے وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے کیا حکم دیا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دلاؤ سوال نمبر تین فیرون اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا جواب ہے فیرون اور اس کا لشکر پانی میں غرک ہو گئے سوال نمبر چار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزات لکھیں جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزات یہ ہیں ید بیزہ اور اسا تفصیلی جواب لکھے سوال نمبر ایک سہرہ سینہ میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی جواب ہے سہرہ سینہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمان نعمتوں سے نوازا کرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر بادل سایا کیے رہتے تھے کھانے کے لیے منوصلوہ اتارا اور پینے کے لیے پانی کے بارہ چشمیں چاری کر دیے سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مسائب کا مقابلہ حمد اور جرت سے کرنا چاہیے جب بندہ مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے